اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین صدق اللہ العظیم اے صداع تک کس نے لطفہ ایتا چمالہ کرنے تھوڑی بیس کٹانہ دے تھوڑے ایکو بھی کٹانہ دے ایک تھوڑے شعر پہلے دوست میں سب تو پہلا تمام انتظامینوں بالخصوص عائدی محفل دبانی بساد احترام سید محمود الحسن حاشمی صاحب زیر سرپرستی سید خال محمود حاشمی صاحب اور باقی دعا کو جیدے ساڑے صداع تنی اور اس پہ زندہ حصہ نے نابد سید عابد حسن حاشمی صاحب سید شاہد سین حاشمی صاحب تمام عراقین بسمنوں مبارک بات پیش کرنا جنہ نے اس محبوب دی محفل سے جائی جڑا ارش والندوی محبوب ہے فرش والندوی محبوب ہے جیدہ جیدہ محبوب ہے درات چکے سوہان لکھوئے جیدہ جیدہ محبوب ہے اہل سٹیج مبارک بات دے مستقین کہ اس محبوب دی محفلج تو انہوں سٹیج میں لیا ہے یعنی انہیں تو انہوں بلند بٹھایا اور جتے اے بیٹھے نے چودہ سو سال پہلے ایک نادخان میں مرتے سی تھی حضور سامنے جلوہ گر سنے ریاضہ اتھے بینا سرکار دا مقام ہے کہ حضور نے خود نادخانوں کھڑا کر کے آپ فرشتے بیٹھے پوشیا گیا سرکار تو اس تے بڑے آلہ ہو کچھ نے کوئی مثال دی تھی کسی نے کوئی مثال دی تھی در حقیقت جتنا مصطفیٰ نو اللہ نا الپیار ہے اتنا کسی اور نو ہے نہیں تھی جنا اللہ نو مصطفیٰ نا الپیار ہے انہ کسی انہوں نہیں اس گال دی سے ایک کوئی دلیل ہے کیونکہ نادھ پڑھنا لوگ تے کہنے رہے ہیں حسان بن صحابہ دی سنت ہے بلکہ نادھ سنانا یا لکھنا یا نادھ کہنا میرے اللہ دی سنت ہے ملوم ہویا کہ سنت اللہ دی بڑی ہے حسان بن صحابہ تباہ دے چاہے تھی مصطفیٰ عزت نادھ نو اس لی دے رہے سن کہ اے اللہ دی سنت سی اگر بچ شرد ہی ہوں دی تھی آپ ہوتے ہوں دے لہٰذا کوئی وڈی چوڑی لمی چوڑی کوئی تقریر نہیں میں تے نادھ پاس تے آذر رہاں تے کافی سفر تو بعد میں روک گیاں تو جڑا پیڑا چند ہے کہ ساڑھا سفر بھی مدینہ جا کے روک جائے اگر بچ شرد ہے